بسم اللہ الرحمن الرحیم کر دے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو چلے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں دم کباب کے کباب بنانے کے لیے میں نے ہاف کے جکیما لے لیا ہے دو عدد ہری مرچے دو عدد درمیانی سائز کا پیاز دو انچ کا ٹکرا ادرک تھوڑا سا ہرا دنیا لیں گے اور مسالے میں صرف ہم اس میں نمک زیرا اور گرہ مسالہ ایڈ کریں گے ان سب چیزوں کو چوپر میں ڈال کے میں چوب کروں گی اور اس کو کیمے میں ڈال کے سب مسالوں کے ساتھ میں مکس کر کے اس کے کباب بنا لوں گی اور پھر اس کے بعد ہم ان کباب کو فرائی کریں گے کیونکہ ہم نے سب چیزوں کو چوب کرنا ہے اس کے لیے میں نے ایک چوپر میں یہ ہری مرچے یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ میں یہ پیاز ادرک ہرا دنیا ان سب کو چوب پر میں ڈال کر ہم چوب کر لیں گے یہ ہمارا پیاز ادرک اور ہرا دنیا چوب ہو گیا ہے اب ہم اس کو اس کیمے میں ایڈ کر دیں گے اس میں 1 ٹی سپون گرہ مسالہ 1 ٹی سپون زیرہ پاورڈر 1 ٹی سپون سالٹ اب اس کو ہم ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھی طرح سے کیمہ میں مکس کر لیں گے اس میں اگر آپ چاہیں تو ریڈ چلیز بھی ڈال سکتے ہیں مگر کیونکہ ہمارے گریوی میں ریڈ چلی جانی ہے اس لیے کباب میں میں ریڈ چلی نہیں ہی ہی یوز کرتی اس میں آپ نے سالٹ کا بھی دھیان رکھنا ہے کیونکہ ہماری گریوی میں بھی سالٹ جائے گا کہ کہیں آپ اس میں اتنا زیادہ سالٹ ڈال دیں کہ گریوی کے ساتھ اس میں سالٹ بہت زیادہ ہو جائے اب یہ تمام مسالے اس میں اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب میں اس کے کباب بنا لوں گے اب ہم اس کو آپ گول یا لمبے جس طرح بھی آپ بنانا چاہیں تھوڑا تھوڑا کیمہ لیں اور اس کے اس طرح کباب بنا لیں تو کباب میں نے تیار کر کے رکھ لیئے ہیں اب کباب کی گریوی کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے گارنش کے لیے ہمیں ہرا دھنیا اور ہری میچے چاہیے ہوں گی دو انچ کا ادھرک کا ٹکرا ایک ٹوماتر سات سے آٹھ جوویل لسن کے اس کے ساتھ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون کوری انڈر پاوڈر 1 ٹی سپون گرم سالہ پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون سالٹ اور آئل پیاز کو آپ نے اس طرح موٹا موٹا اس کو بے کل باریک نہیں ادھرک کو بھی میں نے موٹے ٹکروں میں رکھا اور لسن کو بھی اس کا اور اس کا میں نے پیسٹ نہیں بنایا میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے تو چلے اپنی ریسیوی کی طرف چلتے ہیں دم کباب کیار کرنے کے لیے ہمیں پین میں سب سے پہلے کباب فرائے کریں گے اس کے لیے پین میں میں آئل دالوں گے آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں میں کباب فرائے کرلوں گے کباب ہمارے شیلو فرائے ہوں گے اس کو دل فرائے نہیں کرنا اس کے لیے دل دل کے لیے کباب ہمارے شیلو فرائے کباب اس کے لئے ایک پین میں ہم اوائل لے لیں گے اوائل جیسے گی ہمارا گھرم ہوگا اس میں ہم یہ اپنی ادرک اس کو میں نے پیسا نہیں ہے یہ بلکل ساگت ادرک ہے لسن یہ پیاس کے لئے چاہ ٹوکرے کر لیے تھے اور یہ ٹوماٹر یہ ٹوماٹر بھی اس میں پورا جائے گا اب یہ ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور پھر ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے پیاز ہمارا تھوڑا سا توپے ہو جائے اب سارے پیاز ادرک اور لسن کو ہم گھینے سے نکال لیں گے اور ہم اس کو بہت اچھے سے پیس لیں گے ٹوماٹر کا آپ نے پھلکا ہوتا ہے اور یہ سب چیزوں کو ہم کسی مکسی میں ڈال کے اس کو اچھے سے پیس لیں گے ٹوماٹر کو بھی اس طرح گھیرے بھوننے سے اس کا خلقہ بہت آرام سے اٹھا جاتا ہے اب ہم اپنا مسالہ پیستے ہیں اور پھر ہم دم کباب کی تیاری کرتے ہیں یہ جو پیاز ادرک اور لسن کو جو میں نے پیسا تھا اب یہ ہم پیساوا اس میں شامل کر دیں گے اور ہم اس کو بہت اچھے سے بھون لیں گے اب اس میں ایک ٹی سپون چلی پاورڑ ایک ٹی سپون حلی پاورڑ سال اس کو بہت اچھے سے بھون لیں گے جب یہ مسالہ بہت اچھے سے بھون جائے گا پھر اس میں ہم اپنے کباب اٹ کریں گے 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہمیں مسالہ بھونتے ہوئے مگر اس کو میں ابھی مزید بھونوں گی جب آپ دیکھیں کہ مسالہ مینچے لگ رہا ہے اس میں بلکل تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کو دوبارہ بھونتے جائے اس مسالے کو میں بہت اچھے سے بھونوں گی اور پھر میں اس میں کباب ایڈ کروں گی تاکہ اس میں ادرک لسن اور کیاس کا کچھا پر نہ رہ جائے مسالے کو پاہن سے 6 منٹ میں نے بہت اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں یہ جو کباب میں نے فرائٹر پر رکھے ہوئے تھے ہم اس میں یہ ایڈ کر لیں اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب ہمارے بلکل نہیں روپے بہت ہی مزے کے پیار ہوتے ہیں بہت ہی مزے کے پیار ہوتے ہیں ابھیانہ پر میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اس کو تھوڑی دیل کے لیے ہلکی آپ کے رہ دیں گی تاکہ کباب کے اندر تک مسالہ چڑا جائے تھوڑا سا بہت زیادہ اس میں پانی نہیں ڈالنا آپ نے کیونکہ بہت ہم نے اس کی گریوی نہیں رکھتی ہی ہم نے اس کا مسالہ رکھنا ہے تو بہت تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں اور اس کے بعد اسے پان سے دس منٹ ہم دم پر ڈال دیں گے تاکہ ہمارے کباب اندر سے اچھی طرح پاک جائے کباب کو دم لگے دس سے پانی منٹ ہو گئے ہیں اور گھی اوپر آ گیا ہے کباب تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ہری میچ اور دنیا کے ساتھ گارمیش کریں گے اور اس کو مزید 3 سے 4 منٹ دم پر دے دیں گے کباب کو دم دیئے ہوئے پانچ میں تقریبن ہو چکی ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں گریوی آپ نے اپنے حساب سے رکھنی ہے کہ آپ کتنی پسند کرتے ہیں یہ دم کباب ہمارے پیار ہیں اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں اب میں آپ کو یہ دم کباب سرف کر کے لکھاؤں گی سب سے پہلے میں اس طرح کباب رکھوں گے اب اس کے اوپر اس کی گریوی ڈال دیں گے تو میں اس طرح اس کو رکھ کے میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں ہمارے دم کباب بہت ہی مزے کے تیار ہو گئے ہیں یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ بتاؤں گی کہ آپ ان کباب کو فرائی کر کے کسی زپ لوگ بیک میں ڈال کے فریزر میں ڈال سکتے ہیں اور جب کبھی مہمان آئے یا آپ کا کچھ پک بنانے کا دل نہ ہو تو اس کو جلدی سے فریزر میں نکال کر باہر رکھیں تھوڑی دیر اور اس کے بعد مسالہ بھون کر ہم اس کو کباب کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اچانک اگر مہمان آ جائے تو یہ بہت ہی جلدی کچھ بننے والی ریسپی ہے اور یہ سب کو بہت ہی پسند آئے گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہوگی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی